بھیڑیے بکریوں پر حملہ نہیں کرتے تھے اور بکریوں بھیڑیوں سے ڈرتی نہیں دی حضرت سید عبدالواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں نے میمونہ سودہ رحمت اللہ تعالیٰ کو پا لیا انہوں نے نماز مختصر کر کے کہا لوٹ جائیے اے ابن زید واپس سے لے جاؤ وعدے کی جگہ یہاں نہیں جنت ہے حضرت سید عبدالواحد بن زید رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے آپ کو کس نے بتائے کہ میں ابن زید ہوں کہ آپ کو معلوم نہیں روحیں ایک اکٹھا لشکر تھی جو ایک دوسرے سے متعارف ہو گئیں وہ بہاں محمد کرتی ہیں اور جن روحوں میں ایک دوسرے کو نہ پہچانا وہ الگ الگ رہتی ہیں حضرت سید عبدالواحد بن زید رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پھر میں نے اس سے کہا مجھے نصیت کرو تو میمونہ سعودہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا تعجبیں نصیت کرنے والوں کو بھی بھلا نصیت کی جاتی ہے اے ابن زید اپنے آعظہ پر عدل کی قصوتی نافذ کرو میں تمہیں اپنے آعظہ میں چھپے ہوئے ایک راست سے ادا کرتی ہوں اے ابن زید مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے جس بندے کو دنیا کی کوئی شیع عطا کی گئی پھر اس کو دوسری مرتبہ اس نے طلب کیا تو اللہ عز و جل اس کے ساتھ ہی خلوت کی محبت اس سے سلب کر لیتا ہے یہ چھل لیتا ہے اور اس کو قرب کے بدلے جدائی اور انس کے بدلے وحشت دے دیتا ہے پھر محمونہ صدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے چند اشار پڑھیں ان کا مفہوم یہ تھا عبائز تو خود نہ فرمانے اور لوگوں گناہ سے روکتا ہے ڈانٹتا ہے حقیقت میں تو ہی بیمار و کمزور ہے گناہوں کو ناپسند کرنے والے سے ان کا وقوب بڑا ہی عجیب ہے اے میرے رفیق اگر تو نے جلد ہی اپنے ان عیوب سے داغ دار ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لی اور اپنے رب عز و جل سے صلحوں کر لی تو جان لے کہ تو جو بھی کہے گا اس کا مقام و مرتبہ دلوں میں سچا ہوگا لیکن اس وقت تیری حالت یہ ہے کہ دوسروں کو تو تو گمراہی و سرکشی سے منع کرتا ہے اور خود شک میں مبتلا ہے اشار کہنے کے بعد محمودہ سعودہ رحمت اللہ تعالیٰ خموش ہو گئی اور حضرت سیدنا عبدالواحد من زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا ان بھیڑیوں اور بکریوں کو میں ساسا دیکھ رہا ہوں کہن لگی میں نے اپنے اور اپنے مالک کے درمیان رکاوٹ کو دور کر دی اس سے صلاح کر لی تو اس مالک و مولا نے بھیڑیوں اور بکریوں کے درمیان بھی صلحوں کروا دی ہے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری بیوہی صاحب مغفرت ہو آمین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد و علی آلہ و صحبہ بارکہ و صلی اللہ حضرت سیدنا زنون مصری علی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی کہ جبل مقتم کے قریب ایک عبادت گزار لڑکی رہتی ہے میں نے سوچا کہ اس کے بارگاہ میں حاضری دوں چنانچہ میں اس پہار کے قریب جا کر تلاشتا رہا لیکن وہ نہ ملی میری ملاقات عبادت گزاروں سے ہوئی میں نے اس عبادت گزار لڑکی کے متعلق پوچھا تو کہیں لگے تم ایک مجنونہ کے بارے میں پوچھتے ہو اقل مندوں کے بارے میں سوال نہیں کرتے حضرت سیدنا زنون مصری علی رحمت اللہ ہلی قوی فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے اسی کے متعلق بتاؤ اگرچہ وہ مجنونہ ہے وہ عابدین کہنے لگے ہم اسے اپنے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں کبھی گرتی ہے کبھی کھڑی ہو جاتی ہے کبھی چیخوں پوکار کرتی ہے کبھی خاموش ہو جاتی ہے کبھی روتی ہے کبھی ہستی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے اس کا ہی پتہ بتاؤ تو ان میں سے ایک نے بتایا آپ فلاں وادی میں چلے جائیں چنانچہ زنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں اس کی تلاش میں چل پڑا جب اس مقام کے قریب پہنچا تو اس عبادت گزار لڑکی کی دھیمی دھیمی آواز سنی وہ چند اشعار پڑ رہی تھی اے وزار ان اشعار کا مفہوم یہ تھا اے وزار جس کے ذکر سے دل ان سے حاصل کرتے ہیں مخلوق سے کنارہ کش ہو کر میری امید صرف تیری ہی ذاتِ کری مانا ہے اے وزار کہ تمام لوگ جس کے بندے ہیں زمانہ گزر جائے گا مگر تیری محبت دلوں میں ہر دم ترو تازہ رہے گی حضرت سیدنا زنون مصری علی رحمت اللہ حلقہ بھی فرماتے میں اس آواز کی طرف چل پڑا ایک لڑکی کو پایا جو ایک بہت بڑی چٹان پر بیٹھی تھی میں نے سلام کیا جواب دینے کے بعد کہنے لگی ہے زنون کیا بات ہے ایک مجنونہ کو ڈھونٹے ہو حضرت سیدنا زنون مصری علی رحمت اللہ حلقہ بھی فرماتے میں نے پوچھا کیا تم مجنونہ ہو مولی جی ہاں اگر میں مجنونہ یعنی دیوانی نہ ہوتی تو مجھے ایسا کیوں کہا جاتا فرمائے میں نے پوچھا کس وجہ سے تم مجنونہ ہو گئی ہو کہیں لگی اے زنون محبوب حقیقی عز و جل کی محبت نے مجھے باندھ رکھا ہے اسی کے عشق نے مجھے بہچین کر دیا ہے آپ نے پوچھا تمہارے عشق و محبت کا مقام کیا ہے بولی اے زنون محبت و عشق کا مقام دل ہے اور وجد کا مقام بات ہی نہیں پھر وہ شدید گریہ کا نہ ہو یعنی بہت زیادہ شدہ سے رونے لگی یہاں تک کیا بھی ہوش ہو گئی جب ہوش میں آئی تو شدہ سے محبت سے ایک آہے سرد دل پردر سے کھینچتے ہوئے کہنے لگی اے زنون محبوب حقیقی عز و جل سے محبت کرنے والوں کی موت یوں آتی ہے یوں کہہ کر ایک زوردار چیخ مار کر زمین پر گری اور اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی اللہ اکبر اللہ اکبر محبت میں اپنی گمہ یا الہی نہ پاؤں میں اپنا قطاع یا الہی تو اپنی علایت کی خیرات دے دے وسیلہ میرے خاص کا یا الہی آمین بجاہ کیسی روشن ضمیر اور عبادت گزار اللہ والی تھی کہ حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ سے تعریف نہیں تھا بغیر پوچھے نام بتایا کہا کہ زنون مجرونہ کو ڈھونتے اللہ اکبر ایک اور ایمان افروز حکایت سنیے یہ حکایت جامع کرامات اولیاء جلد دو صفحہ 65 پر ہے چنانچہ حضرت علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی علی رحمت اللہ الغنی نقل فرماتے ہیں حضرت سیدات امینا بنت سیدنا امام موسی قادم رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر شریف کے پاس رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی ایک شخص ایک دفعہ دربار کے خادم کے پاس بیس رطل ایک رطل آدھے سیر کا ہوتا ہے تقریباً دس سیر زیتون کا تیل لیا اور خادم سے اس نے عد لیا کہ تم نے سارا تیل ایک رات میں جلا دینا ہے خادم نے قندلوں میں تیل ڈالا جلانا چاہا مگر آگ نہ جلی خادم کر دو کیونکہ ہم صرف پاک اور حلال مال ہی قبول کرتے اس سے پوچھے تیل کہاں تیل لیا ہے صبح ہوئی تو خادم تیل لانے والے کے پاس پہنچا اور اسے کا اپنا تیل واپس لے لو کہنے لگا کیوں خادم نے کہا اسے آگ نہیں پکڑتی